نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کے بیچ کھیلے گئے ویچ پکپ 2019 کے دھواں دار مقابلے میں انگلینڈ نے نیوزیلینڈ کو توفانی انداز میں ہرا دیا نیوزیلینڈ نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے پچاس اوور میں دو سو اکتالیس رن بنائے تھے اور انگلینڈ کی ٹیم کو جیت کے لیے دو سو بیالیس رنوں کا لکش دیا تھا نیوزیلینڈ کی طرف سے ہینڈری نیکولیس پچپن اور ٹوم لیتھم نے سنتالیس رن بنائے جواب میں لکش کا پیچھا کرنے ہوتی انگلینڈ کی ٹیم پچاس اوور میں دو سو اکتالیس رن ہی بنا سکی اور ویشو کپ 2019 کا فائنل مقابلہ سوپر اوور کی طرف چلا گیا سوپر اوور میں انگلینڈ نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے دو چوکوں کی مدد سے چھے گندوں میں پندرہ رن بنائے جواب میں نیوزیلینڈ کی طرف سے مارٹین گپٹل اور جیمی نیشم بلے بازی کرنے اترے پہلی تین گندوں پر نیوزیلینڈ نے گیارہ رن بنا لیے تھے اب نیوزیلینڈ کی ٹیم کو جیت کے لیے دو گندوں پر پانچ رنوں کی ضرورت تھی چوتھی گند پر جیمی نیشم نے دوڑ کر دو رن لے لیے اب نیوزیلینڈ کی ٹیم کو دو گندوں پر تین رنوں کی ضرورت تھی اب نیوزیلینڈ کی ٹیم کو دو گندوں پر تین رنوں کی ضرورت تھی لیکن پانچوی گند پر صرف جیمی نیشم ایک رن ہی بنا سکے اب نیوزیلینڈ کی ٹیم کو دو گندوں پر تین رنوں کی ضرورت تھی لیکن پانچوی گند پر جیمی نیشم صرف ایک رن ہی بنا سکے اب نیوزیلینڈ کی ٹیم کو جیت کے لیے ایک گند پر دو رنوں کی ضرورت تھی اور آخری گند پر مارٹین گپٹل صرف ایک رن ہی بنا سکے اس طرح نیوزیلینڈ 6 گندوں پر صرف 15 رن ہی بنا سکا انگلینڈ کو ان کی زیادہ باؤنڈری کی وجہ سے جیت دے دی گئی اس طرح انگلینڈ نے پہلی بار وشف کپ کا خطاب اپنے نام کر لیا ہار کے بعد نیوزیلینڈ کے سلامی بلے باز مارٹن گپٹل بھاوک ہو گئے کیونکہ وہ اپنی ٹیم کو وشف کپ 2019 کا خطاب جتا سکتے تھے لیکن وہ اس میں ناکام رہے آپ کو انگلینڈ کی یہ دھواندھار جیت کے سی لگی کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں زیادہ خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے